چھتی بوڑی وے تبیبہ نئی تا میں مر گیا چھتی بوڑی وے تبیبہ تیرے عشق نچایا تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا السلام علیکم ویورز فلم آرٹس شہباز اکمل بیسٹ آف سائمہ کا ویلوگ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہے ویورز آج کا جو ویلوگ ہے وہ خاص طور پہ میں نے سائمہ بیگم پہ بنایا ہے ان کی نیجی زندگی اور فلمی زندگی پہ میں پہلے بھی ویلوگ بنا چکا ہوں اور آپ نے بہت اس کو پسند کیا ہے تو ایک یہ نیا سلسلہ بیچ میں میں چلانے جا رہا ہوں جس میں میں بیسٹ آف جو بھی آرٹسٹ ہوگا جن کے بڑے بڑے پیاری جو انہوں نے کام کیا ان کی جو مین چیزیں ہیں ان کو لے کے کٹھے کر کے وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا آج میں نے سیلیکٹ کی ہے جو میڈن سائمہ ان کے جو بیسٹ گانے ہیں اور جو انہوں نے اچھی پرفارمنس دی اور وہ ایسی اداکاروں ہی ہیں جن کو میرا خیال ہے کئی سو سال تک لوگ جب تک زندہ رہیں گے یہ نسل زندہ رہے گی سائمہ کو نہیں بھول سکتے انہوں نے خوبصورت کام کیا اور بڑی پیاری فگر ان کی ان کا بولنے کا انداز اور ساری زندگی انہوں نے بڑی بہتر طریقے سے گزاری اور لوگ بہت ان کو لائک کرتے ہیں ان کا جو فلمی سفر ہے وہ اگر وہ ختم بھی ہو رہا ہے اگر وہ ٹیلیویزن کی طرف چلے گئی ہیں لیکن لوگ آج بھی ان کی جو پہلی بنیوی فلمیں ان کو دیکھتے ہیں اور ان کو انجوئے کرتے ہیں تو ان کا جو انٹری ہے یہ ایک ہماری پرڈوسر تھی نگینہ خانم وہ نائنٹین ایٹی سیون میں ان کو پاکستان فلم انڈسٹری میں لے کے آئیں اور فلم گریبان میں ان کو کام دیا ہم نے یہ دیکھا کہ جب میڈم سائمہ پاکستان فلم انڈسٹری میں انٹر ہوئیں تو اس وقت جو تھی انجمن بیگم کا وہ جو دور تھا وہ ختم ہو رہا تھا وہ کافی بلکی ہوگی تھی موٹی ہوگی تھی اور یہ ذرا سمارٹ بھی تھی اور لیکن ما شاء اللہ بڑی ہیلدی بھی تھی اور سمارٹ بھی تھی سائمہ بیگم اور سٹارٹ میں ان کو جو پنجابی فلموں کی طرف لے کے آئے وہ اکرم خان صاحب جو تھے وہ ہمارے انکل بھی لگتے تھے اور بڑے اچھے وہ ڈریکٹر تھے اپنے دور کے تو انہوں نے ان کو سائن کیا اور ان کو جو پنجابی فلموں کی طرف راغب کیا کیونکہ یہ پہلے پشتو ورجن میں سے آئی تھی پتھانی تھی اور نگینہ خانم ان کو جیسے میں نے آپ کو بتایا ان کو لے کے آئی تھی تو اس کے بعد اکرم خان صاحب نے ان کو پنجابی فلموں کی طرف رغب کیا اور پنجابی فلم بنائی اس کے بعد سلطان راہی صاحب کا وہ دور تھا اور سلطان راہی صاحب بھی ماشاءاللہ ایسے آٹسٹ ہوئے ہیں جنہوں نے ہر ایرون کے ساتھ اپنی جوڑی بنائی اور بہت لمبا عرصہ پاکستان فلم انڈسٹری پہ راج کیا تو اس کے بعد انجمن کے بعد سائمہ بیگم جو تھی وہ سلطان راہی صاحب کے ساتھ سیلیکٹ ہونے لگیں اور فلموں میں کام کرنا شروع کر دیا اس فلم کا نام تھا کھڑاک تو اس میں سلطان راہی صاحب کے ساتھ ان کا گانہ تھا وہ سٹارٹ کی فلموں میں سے وہ میں نے فلم چوس کی ہے آپ کی خدموں میں پیش کرتا ہوں اس کے گانے کے بول کوئی یوں تھے کہ میں نو دل چھو سالے ڈھولنا اور اس کے بعد سلطان راہی صاحب کو جب تک اللہ نے زندگی دی سائمہ بیگم نے بھرپور ان کا ساتھ دیا اور بہت سا کام کیا اور اسی دور کی ایک اور گانہ میرے ذہن میں آ رہا ہے جس فلم کا نام تھا اکری شہزادہ اور اس میں ایک گانہ تھا سلطان راہی صاحب مرہوم کے ساتھ اس گانے کے بول یہ تھے کہ آپ کی تشریف آوری کا شکریہ اور رائی صاحب کے وفاد کے بعد سمجھ لیں ان کی آخری فلموں میں سے وہ فلم تھی اور اس کا گانہ بہت ہی مشہور ہوا اور سائمہ بیگم پہ وہ پچرائز ہوا اور اجاروں میں اور جنگلوں میں وہ گانہ پچرائز کیا گیا اس گانے کے بول کوئی یوں تھے کہ کی دامدہ پروسہ یار دم آوے ناوے چھڑ چگڑے تکریے پیار دم آوے ناوے پھر سلطان راہی صاحب کے وفاد کے بعد دور چینج ہوا اور شان صاحب کا اور محمر رانہ یہ جو ٹیم ہے ساری نئے لوگوں کی یہ آگے آنا شروع ہو گئی اور چوڑیاں فلم بنی جو کہ سید نور صاحب نے بنائی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سید نور صاحب جیسا ڈریکٹر جیسی فلم وہ بنا سکتے ہیں میں نے پاکستان فلم انڈرسٹری میں ایسا ڈریکٹر نہیں دیکھا کیسا اب اپنی اپنی جگہ پر ایکشن بھی کرتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں مگر جو فلم میکنگ کا اصل حق ادا کرتے ہیں وہ سید نور صاحب ہیں اللہ ان کو زندگی دے انہوں نے چوڑیاں فلم بنائی اور محمر رانہ صاحب بھی اس وقت نئے تھے اور سائمہ بیگم کا بھی سمجھ لیں کہ ایک بوم پیریڈ نہیں آیا تھا تو پھر انہوں نے وہ فلم بنائی اور میڈم نور جہاں کے بغیر وہ فلم بنی اور وہ گانے اس کے سپریٹ ہوئے تو اس میں ایک گانا بڑا مزیدار ہے اور پھر میں نے یہ دیکھا کہ جب میں نے یہ سرچ کیا سارا پروگرام آپ کی خاطر اور میں نے بڑے بڑے گانے میں نے سو کے ہزاروں کے حساب سے وہ گانے سرچ کیے اور مجھے ایسے کوئی گانے ملے نہیں جو کہ میں آپ کی خدمے میں پیش کر سکوں تو پھر یہ میں نے دیکھا کہ سید نور صاحب کے ایسے گانے تھے ان کی فلموں کے ایسے گانے تھے جو کہ میں آپ کی خدمے میں پیش کر سکتا تھا تو پھر میں نے مسلسل وہی ان کی فلمیں سرچ کی اور ان میں ایک گانا مجھے بہت خوبصورت لگا وہ فلم بھی بڑی پیاری ہے جس کا نام ہے وہ ٹی لے کے جانی ہے وہ کامیڈی پلاس رومنٹک اور تھریلر مووی ہے بڑی مزیدار مووی ہے اس میں ایک گانا تھا کہ تیرے عشق دی چانجر پا کے اور فلم مجاجن جو کہ پاکستان فلم ہسٹری میں بڑی کامیاب اور بڑی بہترین فلم ہے اس کا آپ سٹارٹ ٹو فنش جتنا بھی کام ہے جتنے شورٹس ہیں اور جتنے گانے ہیں وہ بڑے ہی خوبصورت گانے ہیں اور اس کا ایک گانا جبکہ وہ بلاتی ہے جو چدرانی ہوتی ہے شان کی بیگم اس عورت کو جس کا نام سائمہ ہوتا ہے اور اس کو کہتی ہے میرے سامنے گانا گاؤ تو وہ پھر وہ جیلس ہو کس ہیں اور ایک گانا بڑا خوبصورت وہ سید نور صاحب نے بنائی ہے کہ مٹی دے کھڑھونے کڑی پالے دے پرونے جد واجنہیں ٹھڑا پھر نظر نہیں ہو رہے اور فلم مجاجن کا گانا بھی اپنی مثال آپ ہے اور بڑا خوبصورت گانا ہے اور اس پہ رکس کی ہے چان بھائی نے بھی اور سیما بیگم کا بھی بڑا خوبصورت گانا ہے اور ان سمجھ لیں کہ دو تین دہائیوں میں اتنا خوبصورت گانا کمی لوگوں نے دیکھا ہے اور بہت لوگوں کو یاد ہے اور سن رہے ہیں لوگ آج بھی ٹیلی ویژن پر اس کی کاپی بھی ہو رہی ہے تو اس گانے کے بول کوئی یوں ہے چھتی بوڑی وے طبیبہ نئی تا میں مر گئی ہے تیرے عشق نے چاہیا کر کے تھئیہ تھئیہ چھتی بوڑی وے طبیبہ نئی تا میں مر گئی ہے چھتی بوڑی وے طبیبہ تیرے عشق نہ چاہیا تیرے عشق نہ چاہیا کر کے تھئیہ تھئیہ اور اس کے بعد ہم نے ایک اور گانا لیا ہے جو کہ بڑا خوبصورت گانا ہے سہیما بیگم پہ اور شان صاحب پہ وہ پچرائز ہے اس کی لائٹنگ اور سارا سیٹ اپ بہت خوبصورت ہے شہری بھی بڑی پیاری ہے اس گانے کے بول کچھ یوں ہے کہ ہو گئی ہے سویر وے ہو گئی ہے سویر وے جاوے ہونڈ دھولا کل میلانگی میں پیر ہے اور اس کے بعد سید نور صاحب کی وہ فلم ہے جس کا نام مجاجن ہے وہ میں بار بار آپ کو اس فلم کے گانے سنا رہا ہوں اور دکھا رہا ہوں کیونکہ وہ اس قابل ہیں کہ وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں اس گانے اس فلم کا ایک اور گانا بڑا خوبصورت گانا ہے کہ جاوے کچھیا کڑیا تیرا کی میں کرا اعتبار بیورز میں نے سائمہ بیگم کی زندگی پہ جو مجھے اچھی لگیں چیزیں میں نے کٹھی کی تھوڑی سی اور وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی تو انشاءاللہ میں ایسے ہی پیارے پیارے آرٹسٹوں کی پیاری پیاری چیزیں جو آپ نے دیکھی ہیں جو آپ کی یاد ماضی میں وہ قید ہیں چیزیں ان کو انشاءاللہ میں ساروں کو کٹھا کر کے لاتا رہوں گا اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا اور ان آرٹسٹوں کی اور ان بڑے فنکاروں کی جو یادیں ہیں انشاءاللہ وہ میں آپ کے دماغ سے اوجل نہیں ہونے دوں گا تو میرے ساتھ آپ مجھے لائک کرتے رہیں مجھے شیئر کرتے رہیں اور مجھے دیکھتے رہیں میں آپ کا بہت شکر گزاروں نیکس بلوگ میں انشاءاللہ پیارے سے بلوگ میں جلدی ملاقات ہو جائے گی کی تب تک کے لیے اللہ حافظ